قائدہ نمبر تین پہ آتے ہیں مدرجہ زیل یہ لمبا جائے گا اس کے آگے چار سب بارٹ ہیں شاید ہم یہی آج تسلی سے مکمل کر سکیں اگر مدرجہ زیل چار صورتوں میں فیل واحد مذکر غائب اور واحد مونس غائب دونوں استعمال کر سکتے ہیں واحد مذکر غائب استعمال کریں یا واحد مونس غائب استعمال کریں پہلا یا چوتھا کوئی بھی سی کا استعمال کر سکتے ہیں کب کب ایسا ہو سکتا ہے جب فائل جمع مقصر آقل ہوگا غیر آقل نہیں انسان جن یا فرشتوں میں سے کسی کی بات ہوگی اور جمع مقصر ہوگا تو چاہے آپ پہلا سیغہ استعمال کر لیں فیل کا یا چاہے چوتھا استعمال کر لیں کتبہ راجل کتبہ راجلان کتبہ رجال یا کتبت رجال یہ بھی ٹھیک ہوگا یعنی مونس والا بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اور ان دونوں کے ساتھ بھی مونس والا یہ ٹھیک رہے گا یہ بھی دیکھیں یہ کیا ہے اچھا یہ آپ کیا جانتے ہیں اس کو جمع مقصر آقل رجل بندہ ہوتا ہے اور وہ آقل ہے نسان بھی آقل ہے جمع مقصر آقل اس کے لئے بھی چاہے آپ کا راہ استعمال کریں یعنی مذکر والا استعمال ہو رہا ہے نسان کے لئے تو it's okay اور کراہات بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوسرا دوسرا case جس میں آپ یہ دونوں options میں سے کوئی بھی select کر سکتے ہیں کہ جب collective noun یا اس میں جمع استعمال ہو تو بھی چاہے آپ غالابہ استعمال کریں یا غالابت استعمال کریں ان دونوں میں سے کوئی بھی اٹھا کے کریں باقی بارہ سے پرہیز کریں تو غالابت غالاب القومو یا غالابت القومو تو یہ connectivity کے لئے ہو جائے گا یہ connect کرتے ہوئے ہو جائے گا غالابت القومو قوم غالب ہو گئی اس کا بھی یہی مطلب ہے غالاب القومو قوم غالب ہو گئی تو یہ عربوں کی مرضی ہے ان کے establish کرتے کیے ہوئے rules ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ فیل کا آخری حرف اگر ساکن ہو تو آگے ملانے کے لئے عام طور پر اس کو متحرک کر دیتے ہیں اور کسراتے دیتے ہیں تیسری چیز جب فائل مونس سے غیر حقیقی ہو مونس ہو بے جان ہو تو بھی اس کے لئے چاہے مونس کا سیدھا استعمال کریں چاہے مذکر کا سیدھا استعمال کریں یعنی صرف ایک شرط ہے بے جان مونس ہو تو اس کے لئے مذکر والا سیدھا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تالعات یعنی کہ تالعات الشمسو بھی ٹھیک ہے اور تالعہ الشمسو ٹھیک ہے یہ تو اس کا تھا ہی کیونکہ یہ مونس ہے تالعہ بھی استعمال ہو سکتا ہے تالعہ الشمسو اور چوتھی بات کیا ہے جی جب فائل مونس حقیقی ہو یا دیکھیں غیر حقیقی کی بات ہوئی یہاں پر جاندار مونس ہو اگر مگر فائل اور فیل کے درمیان فاصلہ آ جائے ابھی مثال آپ کے سامنے آ جائے گی تو پھر بھی آپ کے سامنے یعنی اگر یہ فائل فائل اور فیل اور فائل اگر جڑے ہوئے ہیں تب تو آپ نے پابندی کرنی ہے لیکن اگر درمیان میں یہ آ جائے کوئی اور چیز تو پھر آپ مونس کے لئے مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے الیوم کا مطلب میں شاید آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یوم کا مطلب کوئی سا دن اور الیوم کا مطلب آج کا دن جیسے الیوم اکملتو لکم دینکم آج کے دن درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ آگئی ہے تو پھر یہ اس کے پوری طرح تابع نہیں ہوگا مفعول جب اس میں ضمیر ہو پرو ناؤن ہو تو فیل کے ساتھ مل جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے اور مفعول ہوتا کیا ہے منصوب ہوتا ہے تو اسے کہیں گے منصوبہ متصلہ منصوب بھی ہے اور جڑا ہوا بھی ہے تو جب بھی کبھی آپ کا مفعول ضمیر کی صورت میں آئے گا تو وہ جڑ کے آئے گا کس کے ساتھ فیل کے سیگر کے ساتھ ہے جیسے خالا کا ہوں آگے کے آجے گا خالا کا ہما اسی طرح سے خالا کا ہوں تو یہ گردان ایسے آگے چلے گی ڈپینڈ کرے گا کہ ان کی تعداد کیا ہے ان کی جنز کیا ہے اور گردان کرتے کرتے آپ کہاں آ جائیں گے جب خالا کا اور آگے یا آ جائے گی یائے متقلم تو پھر وہ اپنے سے پیچھے کوئی دیکھے گی کہ سوٹیبل نہیں ہے میں متحرک بھی نہیں ہوں اور میرے پیچھے میرے مطابق حرکت بھی نہیں ہے کیونکہ یا کوئی ایک تو یہ چیز چاہیے کہ پیچھے اپنے زیر چاہیے اس کے پیچھے زیر بھی نہیں ہے خود یہ متحرک بھی نہیں ہے تو کچھ ایسی سیچوئشن میں درمیان میں ایک نون آتا ہے خالا کا نی خالا کا نی کیونکہ اس ڈائریکٹ کاف کو بھی یہاں پر کسرہ نہیں دے سکتے تھے کاف کو کسرہ نہیں دے سکتے تھے کیونکہ خالا کا وہ ایک آپ نے اس کی ایڈنٹیٹی وہ ایک سیگہ ہے پراپر اس کو توڑ نہیں سکتے جیسے یہ خالا کا ہے خالا کا ہے خالا کا یعنی یہ دیکھ لیجئے کہ یہ خالا کا ہی تو پہچان ہے اس کی کہ پہلا سیگہ ہے تو اس کو اگر آپ کچھ اور کر دیں گے تو پھر یہ کچھ اور چیز بن جائے گی لہٰذا اس کو نہیں چھیڑنا کوئی نون آئے گا بیچ میں اور وہ اس کے مطابق حرکت اڈاپٹ کرے گا اور یہ خالا کا نہیں ہو جائے گا ایسے نون کو نونِ وقایہ یعنی بیچ بچاؤ کرنے والا نون کہتے ہیں تو یہ تھا آپ کا چوتھا رول کہ اگر ضمیر کی صورت میں آئیں گے تو جڑ کے آئیں گے کچھ مثال نہیں اس کی فَاجَعَلَهُمْ كَاسْفِمْ مَاكُولِ فَا تو فَا ہے جَعَلَهُمْ كَاسْفِمْ مَاكُولِ یہ جڑ کے آگیا ہے یہ ضمیر ہے اسی طرح اَنَا خَيْرُمْ مِنْهُ خَلَقْتَنِ یہ جو ابھی آپ سیگا نمبر تیرہ پہ جو رول پڑکیاں ہیں یہ وہ ہے خَلَقَ خَلَقْتَ خَلَقْتَ تُو نَنِ بلکہ یہ سیگا نمبر تیرہ نہیں ہے خَلَقْتَ یہ کون سے والا ہوگا آپ کے اندازے کے مطابق سیکنڈ پرسن والا ہے یہ میرے خیال میں ساتھوہ سیگا ہے سیون خَلَقْتَ نِ مِن نَارِمْ وَخَلَقْتَ هُو مِنْ تِين تو یہ آپ کو نونِ وقایہ کی ضرورت نہیں اور بھی پڑھ سکتی ہے جیسے کہ یہاں پر آگیا آگے اَفَ حَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ اَبَسَ کیا تم نے حَسِبْتَ حَسِبْتُمْ کیا تم لوگوں نے حساب لگا رکھا ہے حساب لگا لیا ہے مطلب اندازہ لگا لیا ہے گمان کر لیا ہے تو کیا تم نے گمان کیا اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ کہ بس ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اب حسن بیکار تو یہ آپ کے سامنے گرہمبر چل رہی ہے میرا خیال ہے آج ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں